بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیارے دوستو میں محمد آسدیات اور آج آپ لوگوں کے ساتھ چند ایک ٹپس شیئر کرنے لگاؤں سوال ہوتا ہے کہ ہر وقت موٹیویٹ کیسے رہ جائے میں نے جو اب تک سیکھا ہے اگر آپ لوگ ہر وقت موٹیویٹ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دو کام ضرور کریں جس کو کرنے سے آپ لوگوں کو تحریک ملتی ہے ہم جیسے کسی موٹیویٹ سپیکر کی یا کوئی بھی ایسی ویڈیو سنتی ہیں تو انرجیٹک ہو جاتے ہیں انرجی سے بھر جاتے ہیں روز سنیں ہفتے میں دس دن میں ایک بارہ اگر ہم نے سن لی یعنی اس دن تو ہم ہوئے انرجیٹک دل کرتا ہے یہ بھی کر دیا جائے وہ بھی کر دیا جائے لیکن صرف تین سے چار دن بعد وہ انرجی لیول بلکل کم لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایسی انسان کو سنیں جس سے آپ لوگوں کو انرجی ملیں اب اس انرجی ملنے کے ساتھ ہوتا ہے کیا کہ وہ انسان ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی پریکٹس کوئی نہ کوئی کام بک ریڈنگ کوئی کسی کی ویڈیو دیکھ لیں کوئی انرجیٹک کوئی سیشن اٹینڈ کر لیں وہ چیز آپ لوگوں کو انرجیٹک کریں گے اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن وہ ویڈیو دیکھ لی ایک دن کتاب پڑھ لی اس دن تو رہے فل موٹیویٹیڈ جیسے اب ایک ٹیبلیٹ ہے وہ آپ لوگ لیں گے تو اس کا آثر کتنی دیر تک رہے گا ایک دن زیادہ زیادہ پھر چند گھنٹے اسی طرح یہ موٹیویشن جو آپ اچھی ویڈیو دیکھیں اچھی بات سنیں اچھی چیز پڑھیں یہ بھی ایک ٹیبلیٹ ہے کچھ دیر تک یہ اثر دکھاتی ہے پھر اس کا اثر آہستہ 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 کم ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں ہمیں یاد آتے ہیں کہ اہوہ میں تو ڈیو موٹیویٹ ہو گیا تو ایسا کیوں ہوا یہ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ آپ لوگوں نے وہ ٹیبلیٹ جو بار بار لینی تھی جیسے آپ لوگوں کو کوئی بیماری ہو ڈوکٹر کے پاس جائیں ڈوکٹر کیا کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو چند ٹیبلیٹس دیتا ہے یہ ٹیبلیٹ آپ نے دوپہر یہ شام یہ صبح یہ ٹیبلیٹس کا آپ لوگوں کو ٹائم بتا دیتا ہے اسی طرح وہ ٹیبلیٹس ضرور لیں جو آپ لوگوں کو انرجیٹک کریں مختلف ٹائم کے بعد لیتے رہیں ڈوکٹر نے آپ لوگوں کو ریکمنٹ کی کہ ایک ٹیبلیٹ لینی ہے صبح دوپہر اور شام لیکن آپ لوگوں نے ایک شام ٹیبلیٹ دل کیا لے لی نہ دل کیا نہ لی اگر آپ لوگ ایسا کریں گے پھر کیا ہوگا کہ آپ لوگ اس بیماری سے بچ نہیں پائیں گے یعنی وہ بیماری آپ لوگ کے اندر گردش کرتی رہے گی اسی طرح اگر آپ لوگ وہ بقائدگی سے ٹیبلیٹس لیتے رہیں گے ایک ٹائم آئے گا کہ وہ جو آپ اس ڈیزیز کا شکار ہیں وہ ڈیزیز اگر ختم نہ ہو تو کنٹرول ضرور ہوگی موٹیویشن کا کوئی انجیکشن یا کوئی ٹیبلیٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کی ٹیبلیٹس صرف اور صرف وہ کام ہوتی ہے جس کو کر کے آپ کے اندر موٹیویشن آتی ہے کسی اچھی ویڈیو کو سن لیں کسی اچھے سپیکر کو سن لیں یعنی جو بھی فیلڈ آپ لوگوں کا پیشن ہے اس فیلڈ کے بارے میں کوئی نہ کوئی نئی چیز نئی انفرمیشن لرننگ کا پروسیس جاری رکھیں یہ ایک ٹیبلیٹ جو آپ لوگوں کو میں نے نسخہ بتا دیا کہ اس فیلڈ کے چیزوں کو بار بار سنتے رہیں دیکھتے رہیں کوئی ٹیشن اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتے ہیں کسی دیوار پر لگا لیں جس جگہ آپ لوگ ہر روز جاتے ہیں اس جگہ لکھ کے اس کو لگا لیں اور بار بار تاکہ آپ لوگوں کی اس ٹیبلیٹ پر اس گولی پر اس دوائی پر نظر پڑھتے رہیں اور آپ انرجیٹک رہیں ایک بات یاد رکھی گا دیکھیں ہم لوگ انسان ہیں اور ہماری زندگی یہ زندگی ہے اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ انسان ہے خوشی بھی اسی کے اندر ہوگی غمی بھی اسی کے اندر ہوگی یعنی ہر جو بھی انسان کے اندر ایموشنلی جتنی بھی چینجز ہوتی رہتی ہیں اب وہ تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کوئی ایسا انسان نہیں جو کہ سیدھی یہ اس کی ترقی کی رفتار ہو یہ ترقی کی رفتار کسی کے نہیں ہوتی یاد رکھی گا کبھی ایسے تو کبھی ایسے پھر کبھی ایسے پھر کبھی ایسے گر کے پھر اٹھنا پھر گرنا پھر اٹھنا یہ ہے اصل زندگی بی موٹیویٹڈ بی ہیپی بی سمائل اوہی ٹائم اور موٹیویشن کے لیے آپ لوگوں کے ایک نسخہ میں نے بتا دیا ہے اس پر عمل ضرور کریں اگر آپ موٹیویٹ رہنا چاہتے ہیں میں نے بہت سارا خیال رکھی گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ